ماراں دیو ماراں دیو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئے پاکستان میں پولیس کا نیا نظام بدستور ایک خواب ہے اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے سرکاری سطح پر اور غیر سرکاری سطح پر بحث و مباحثے کی ضرورت ہے آج ہم اپنے اس پروگرام میں اس ایشو پر ڈبیٹ کا آغاز کر رہے ہیں کیونکہ یہ موضوع بہت اہم ہے اس پر جو نئی حکومت ہے جو نیا پاکستان بنانے کی دعویدار ہے اس کے بہت سے منصوبے ہیں وہ ٹاسک فورس بھی بنا رہے ہیں لیکن ابھی تک بقاعدہ ڈبیٹ شروع نہیں ہوئی تو اہم ترین سوال یہ ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ سب سے پہلے جو اعلانات کرتی ہے اس میں ایک اعلان یہ کرتی ہے ہم تھانہ کلچر بدل دیں گے ہم پولیس کو رفارم کریں گے پولیس میں اصلاحات کریں گے تو ہر مرتبہ جو بھی نئی حکومت آتی ہے وہ پولیس اصلاحات کی بات کیوں کرتی ہے پولیس رفارمز کی بات کیوں کرتی ہے اور پولیس رفارمز میں جو اہم ترین بات ہے وہ کیا ہے کیا کوئی بھی سیاسی حکومت پولیس کو سیاسی اثر و رسوق سے آزاد کرنے کی متحمل ہو سکتی ہے یہ ہے اصل بات جس پر کہ ہمیں گفتو کرنی ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آج جناب افضل شگری صاحب سابق آئی جی ہیں بہت شکریہ افضل شگری صاحب ظلفکار احمد چیما صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں سابق آئی جی ہیں کولم نگار بھی ہیں مصنف بھی ہیں اور طاہر عالم صاحب آپ بھی سابق آئی جی ہیں اور آپ بھی لکھنے پڑنے والے آدمی ہیں آپ بھی کتاب کے مصنف ہیں اور لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب چودری یکوب صاحب آپ بھی سابق آئی جی ہیں تو چار سینئر سابق پولیس افسران ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن ہم گفتو کا آغاز کریں گے ایک رپورٹ سے لاہور سے سرفراز احمد خان کی رپورٹ ہے وہ آپ کو بتائیں کہ جو پنجاب پولیس ہے اس کے بارے میں عام لوگ کیا سوچتے ہیں اور جو جو تھانا کلچر تبدیل کرنے کی بات ہوتی ہے یہ ایکچولی تھانا کلچر ہے کیا پولیس کلچر میں تبدیلی کے دعوے صرف بردی تک ہی محدود ہو گئے تھانا کلچر میں وہی مار کٹائی وہی رشوت ستانی وہی سیاسی اثر و رسوف آج بھی پہلے سے کہیں زیادہ ہے پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی اس نعرے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے کئی منصوبے شروع کیے گئے لیکن نتائج ہمیشہ مایوس کن ہی رہے پنجاب میں موڈل تھانوں کے نام پر اربو روپے خرچ کر دیے گئے پنجاب پولیس کو خوش اخلاقی کا سبق پڑھانے پر بھی کروڑوں روپے لا گتائی لیکن پولیس اہلکار ٹس سے مس نہ ہوئے آج بھی عام شہری کو تھانوں میں انصاف کے نام پر دھکے بڑھتے ہیں پولیس ٹیشنز میں فرنٹ ڈیسک کے نام پر کروڑوں روپے خرچ ہوئے لیکن فرنٹ مین کا کردار ختم نہیں ہو سکا تفتیش کا روایتی نظام بدلنے کے لیے بھی کئی حربیں عزمائے گئے لیکن آج بھی ناکست تفتیشی عمل کے باعث کئی مجرم آزاد گھوم رہے ہیں اور کئی بے قصور شہری جیلوں کی سلاخوں میں زندگی کے دن گن رہے ہیں دو دن غیب رکھے ہیں تیسرے دن لے آکتے ہیں پھر دوسرے موڈے ہیں بھڑوا کے لگانے ان چھوٹی گیاں سچیں گے ہیں ہمیں پائی گیاں ہیں ہمیں پائی گیاں ہیں مار مار کروں لالی کرتے ہیں تبدیلی سرکار نے بھی پولیس میں اصلاحات کا نعرہ لگایا ہے خیبر پختونخواہ پولیس کے موڈل کو پنجاب میں متعارف کروانے کا اندیاد دیا گیا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں سماجی اور موشرتی دھانچے میں فرق کے باعث یہ موڈل کس حد تک کامیاب ہوتا ہے سرفراز احمد خان جی این این لاہور افضل شگری صاحب پولیس کو تبدیل کرنے کی بات ہوتی ہے کرمنل جسٹس سسٹم کو تبدیل کیے بغیر پولیس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے میں سمجھ دوں کہ جو بھی حکومت آتی ہے آپ نے درست فرمایا کہ ہر حکومت سب سے پہلے کہتی ہے کہ ہم نے پولیس کو ریفارم کرنا ہے پہل 28 سے 29 ریپورٹیں کمیٹیز کمیشنز انہوں نے بنائی ہیں اور بہت اچھی تجاویز بھی ان میں ہیں لیکن فائدہ نہ ہونے کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ اس کی ایمپلیمنٹیشن نہیں ہو دی اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک آپ سارے کرمنل جسٹس سسٹم کو ایسے ہول اس پہ آپ کام نہیں کریں گے تو صرف پولیس اگر اچھی بھی ہو جائے تو اس کا کوئی کامیابی کے چانس بہت کم ہے اور جب میں کرمنل جسٹس سسٹم کی بات کرتا ہوں تو پولیس کی بات کرتا ہوں جہاں سے ابتدا ہوتی ہے کرائم انویسٹیگیشن اور ایک انصاف کا کی بنیاد پڑھتی ہے پروسیکوشن ہے عزالتہ ہیں جیل ڈپارٹمنٹ اس کا نظام ہے اور پھر ریہیبلیٹیشن کا جو سٹرکچر آپ کے پاس ہے جب تک یہ باقی سٹرکچرز اس کے ساتھ پولیس کی ریفارمز کے ساتھ آگے نہیں آئیں گے تو آپ کو کبھی بھی اچھے نتائش نہیں مل سکتے ہیں روز اغباروں میں خبریں آتی ہیں کہ پروسیکوشن فیل ہو گئی اس بیرے سے کیس آگے نہیں جا سکا ہم نے کوشش کی کہ پروسیکوشن ایک محکمہ الگ بنایا جائے پولیس ریفارم جب دو ہزار دو میں ہو رہی تھی تو اس وقت ہم نے ایک سجیشن دی کہ جی پروسیکوشن سرویس الہدہ کر دیں وہ انہوں نے کر دی لیکن اس کے اوپر پروپرلی کام نہیں ہوا اور نتیجہ یہ ہے کہ پروسیکوشن سرویس بھی میرا خیال ہے جو پہلے جو پولیس کی اندر ایک سسٹم سے بھی بتر ہوگی تو ان حالات میں یہ امید کرنا کہ اگر پولیس ٹھیک ہو جائے گی تو باقی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا صرف مشکل ہی نہیں ناممکن ہے ظلفکار چیمہ صاحب آپ نے تھانہ کلچر تبدیل کرنے کے بارے میں بہت لکھا ہے تھانہ کلچر تبدیل کرنا کیوں ضروری ہے کیا پرابلم ہے اس میں حامد میر صاحب میں تھانے پہ بھی آتا ہوں آپ کا جو اوورال سبجک ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں سے بات کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیس ریفارمز کی آپ نے بات کی ایک تو آپ کا شکریہ کہ سیاست سے اٹھکے بھی کوئی بڑے اہم موضوع پہ بھی بڑی سنجیدہ گفتگو کا آگاز ہوئے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ پولیس کے جو افسران ہیں ان کے ذہنوں میں پولیسنگ کا ایک نظریہ صحیح معنوں میں ایک جاگزی ہونا چاہیے کیونکہ زیادہ طرف سمجھتے ہیں کہ یہ پولیس جو ہے حکمرانوں کی سہولتکار ہے ان کی سہولت کے لیے بنا ہے ان کے ذہنوں میں بھی یہ کانسپٹ کلیر نہیں ہے کہ یہ عوام کے لیے ہے پولیسنگ نوٹ فور دی رولرز نوٹ فور دی گورنمنٹس باٹ پولیسنگ فور دی پیپل یہ نظریہ ان کے دلوں میں ذہنوں میں جاگزی ہونا چاہیے اب جب بھی ریفارم کی بات ہوتی ہے تو یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ عام آدمی کس طرح کی پولیس چاہتا ہے عام آدمی ایک اماندار خوش اخلاق غیر جانبدار ہمدرد اور افکورس ایفیشنٹ اور ایفیکٹیو پولیس چاہتا ہے اس کے کئی پیلویں یہ کہنا کہ صرف پولیٹیکل انٹرفیرنسی ایک برائی ہے ختم ہو جائے تو یہ فرشتے بن جائیں گے یہ ایک بڑا نائف سا کانسپٹ ہے نہیں اور بھی بہت سی برائی ہیں اس کے بہت پہلویں پولیسنگ کے دو پہلووں پر ایمپرویمنٹ بھی ہوئی ہے اوور دی یئرز مثلا پچھلے دس پندرہ سالوں میں ریکروٹمنٹ تقریباً تمام صوبوں میں بہتر اور میرٹ پہ ہو رہی ہے تین انٹری پوائنٹس ہیں کانسٹیبلز ایمپرویمنٹ اور ای ای ایس پی یہ میرٹ پہ ہی ہے دوسرا کانٹر ٹیرزم کی ایفرٹس میں بھی خاصی کامیابی ہوئی ہے تقریباً ہر صوبے صوبے میں مگر بہت سے پہلو ایسے ہیں جس میں کوئی ایمپرویمنٹ نہیں ہوئی بہت ریفارم کرنے کی گنجائش ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم پر یعنی پولیس والوں پہ جو ہمارا سب سے بڑا کلائنٹ ہے عوام اس کا ٹرسٹ نہیں ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ یہ بہت بڑا ایشو ہے اور جس کو کا پوری طرح پولیس لیڈرشپ کو ادراک بھی نہیں ہے یعنی احساس زیان بھی نہیں ہے نمبر دو کرپشن کم نہیں ہوئی ایٹیچوڈ کا بہت مسئلہ ہے یعنی وہاں تھانوں میں جہاں سب سے زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے وہاں شاہستگی بھی نہیں ہے اور ہمدردی بھی نہیں ہے دونوں کی کمی ہے تیسرا یہ ہے کہ پولیس غیر جانبدار نہیں ہے یعنی جب حکومت اور اپوزیشن کی بات ہوتی ہے تو زیادہ تر پولیس افسران حکومتی لوگوں کے لیڈروں کے ذاتی نوکر بن جاتے ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں کھل کا ساتھ دیتے ہیں لیکن ایک پچھلے دنوں واقعہ ہوا اڈیالہ جیل میں نواز شریف صاحب بند تھے وہ ریلیز ہوئے تو حنیف عباسی صاحب کو وہاں پہ بلایا گیا تو ساتھ میں جناب تین چار پولیس افسر بچارے محتل ہو گئے یہ واقعات بھی ہوتے رہتے ہیں پھر یہ ہے کہ ٹریننگ ہمارا ایک پولیس کا بہت بڑا ایک ڈاک پیل ہوئے دیکھیں تربیت گہوں میں نہ انٹیگریٹی اور کریکٹر کی بات ہوتی ہے نہ وہاں عام آدمی کی اہمیت اور عزت کے بارے میں لوگوں کو سینسٹائز کیا جاتا ہے تربیت گہیں یہ ہمیں فوج سے سکھنا چاہیے یہ واحد چیز ہے کہ جو ان کا بہت اعلیٰ پیل ہوئے ہے وہ ہم پنشمنٹ سمجھتے ہیں تھکے ہوئے اور جن کو سزا کے طور پر اداروں میں بھیجا جاتا ہے پولیس اکیڈمی میں پولیس اکیڈمیوں یا تربیت گہوں میں یا کالیج ہوں اس کے علاوہ ہماری انویسٹیگیشن کا میار بڑا پست ہے ایجیٹیٹر یا ڈیمنسٹیٹر سڑک پہ آ جائیں یعنی ماب کنٹرول تو اس میں پولیس بالکل نکھد ہے یعنی اس میں بھی پروفیشنلزم اور تربیت کی اور ریفارم کرنے کی بہت زیادہ گنجائش ہے تھانے کی آپ نے بات کی یہ وہ یونٹ ہے امپورٹنٹ اہم تری جس میں عام آدمی کا واسطہ پڑتا ہے اس کا ایسے لوگ کہہ دیتے ہیں تھانہ کل چاہ تھانہ کل محول پرو کریمینل ہے اس وقت it should be the other way around اس وقت کریمینل جو ہے وہاں comfortable feel کرتا ہے کریمینل کو uncomfortable feel کرنا چاہیے لیکن وکٹم کو وہاں چھتر چھتر کریمینل کو نہیں پڑتا چھتر وہی تو کہہ رہا ہوں نا پرو کریمینل بڑی وسیع ٹرم ہے کہ وہاں اس کو ہر چیز ملتی ہے وہ چودری بن کے بیٹھتا ہے اور وکٹم جو ہے وہ بلکل مظلوم بیچارہ جو ہے کسی کونے شونے میں تھانے دار کہ چلو ادھر باہر بانچ یہ بہت بڑا پیلو ہے جس پہ جس کو improve کرنے کے لیے خالی ایک statement دینے سے نہیں improve ہو سکتا اس کے لیے بڑی crazy کی ضرورت ہے میں نے آپ کو ایک article بھی دیا سرویس میں میں نے آخری article اسی پہ لکھا تھا کیونکہ یہ سب سے important موضوع ہے اور آخری بات ہم ایک پرانے جو ہے انگریزوں کے دیئے گئے سسٹم سے چمٹے ہوئے ہیں یہ پورے ہمارے neighboring country میں اسلام آباد وحد capital ہے جہاں پرانا سسٹم رائج ہے انگریزوں کا دیا ہوا 1861 سب نے سسٹم change کر لیے improve کر لیے اور ہر جگہ metropolitan سسٹم میں چاہے وہ ڈلی ہے ڈاکہ ہے سلون ہے سوائے اسلام آباد کے میں ابھی اتنی بات کرتا ہوں آگے چلتے ہیں میں آپ کے پاس ہاتھوں پہلے ذرا چودری یکوب صاحب کے پاس چلتے ہیں لاہور میں السلام علیکم چودری یکوب صاحب جی اسلام علیکم چودری صاحب آپ نے شگری صاحب کی بھی بات سنیے ظلفکار چیما صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو تھانہ ہے تھانہ پرو کرمنل ہے اس محول کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور جو 1860 کا نظام ہے گریز کا دیا ہوا وہ ابھی تک ہم پہ مسلط ہے آپ اسے اتفاق کرتے ہیں میں ان ساری باتوں سے اتفاق کرتا ہوں نیر صاحب لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ یہ اس میں کوئی شک اور شبے کی بات ہی نہیں ہے اور اسی لئے ہم سارے سینئر پولیس آفیسرز اور ریٹائرڈ ریسپیکٹر جنرلز جو ہیں ان سب کا کنسنسز ہے اس بات کے اوپر کہ پولیس کے اندر ریفارمز کی ضرورت ہے اس وقت پولیس کا امیج پبلک کے اندر اچھا نہیں ہے پولیس کی ایفیشنسی کے اوپر بھی سوالات ہیں اس کی انویسٹیگیٹیو سکلز جو ہیں اس کے اوپر بھی سوالات ہیں اور اس کے اوپر یہ بھی سوالات ہیں وہ جانمدار ہو جاتی ہے اور وہ عام طور پر فسیلیٹیٹ کرتی ہے گارمنٹ سائیڈ کو اور اپوزیشن کو اگنور کرتی ہے چونکہ اس کو ہمیشہ استعمال کیا گیا ہے لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ کیا یہ ڈوئیبل ہے کہ ہم پولیس ایمیج کو بہتر کر سکیں کیا یہ ممکن ہے کہ تھانہ کلچر کو ہم بدل سکیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ممکن ہے پولیس کے جو ملازمین ہیں وہ اسی معاشرے کے شہری ہیں یہیں سے انڈکشن ہوتی ہے اسی ملک کے اندر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اسی ماحول کے اندر وہ رہتے ہیں کیا چیزیں ہیں اور کیا اناثر ہیں جس کی وجہ سے وہ پولیس کے اندر کلچر جو ہے وہ اثر انداز ہو رہا ہے اور انڈیویجول جو بہت اچھا آدمی بھی لیتے ہیں اور اس کو اچھی ٹریننگ دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں وہ اس ماحول کے اندر آکے خراب ہو جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک کمپلیٹ پیکج کی ضرورت ہے آج تک جتنی ریفارمز کے اوپر ریکمینڈیشن آئی ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کرتے ہوئے اس کے ایک پارٹ کو لے کر اس کو امپلیمنٹ کر دیا اور دوسرے پارٹس چھوڑ دیا رہی ہے یہ جو جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں پولیس ریفارمز ہوئی تھی ان ریفارمز کے اندر کچھ حصہ اس کو امپلیمنٹ کر لیا گیا اور باقی حصہ چھوڑ دیا گیا اب نہیں بات یہ کہ پولیس کا رویہ کیوں خراب ہے پولیس کا رویہ اس لیے خراب ہے کہ جو ورکنگ انوائرنمنٹ ہے جو ورکنگ کنڈیشنز ہیں جس کے اندر وہ کام کر رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا میں مثلا میں انگلنڈ گیا کورس کرنے کے لیے اور میری پولیس کے ساتھ اٹیشمنٹ تھی میں ایس ایس پی پنڈی سے گیا تھا اور میں ہر آدمی سے وہاں پہ جو سینئر پولیس آفیسر سے پوچھتا تھا آپ کے ورکنگ آورز کیا ہیں تو وہ کہتے تھے کہ تو آپ ہم سے یہ سوال کیوں کہہ رہے ہیں تو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں ایس ایس پی پنڈی تھا میرے مطہت چار پانچ ہزار پولیس فورس تھی یہاں کے سپرڈنٹ پولیس کے پاس چار پانچ سو آدمی ہوتا ہے اور آپ کو آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی دی جاتی ہے پانچ دن آپ کام کرتے ہیں وہاں پہ چوبیس گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور سات دن کام کرتے ہیں اس محول کے اندر جب آپ کام کر رہے ہوں اور تھانے کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو تھانے کے اندر جو ورکنگ کنڈیشنز ہیں وہ اتنی خراب ہیں کہ بہت اچھا خاصا آدمی جو بہت خوشدلی سے وہاں پہ کام کرنا چاہے گا وہ بھی اگر وہاں سے صبح سے شام تک کام کرے گا اس بحول کے اندر نہ بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے صاف ستری نہ کوئی ورکنگ کنڈیشنز اچھی ہیں نہ اس کو کوئی فراغت ملتی ہے اور کلچر یہ ڈیویلپ ہو گیا ہوتا اگر اس نے گھر سونے کے لیے بھی جانا ہے تو اس نے روزنامچے میں غلط رپڑ لکیا جانا ہے کہ میں کارے سرکار کے لیے جا رہا ہوں اس قسم کا کلچر ڈیویلپ ہم نے کر لیا ہوا ہے بدقسمتی سے ہمیں اس سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جو نیا پاکستان بنانے کے لیے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو چینج کریں گے انہیں ایک کمپلیٹ پیکج دینے کی ضرورت ہوگی ڈیپولٹیسائیزیشن کی بھی ضرورت ہوگی اچھی انڈکشن کی بھی ضرورت ہوگی اچھی ٹریننگ کی بھی ضرورت ہوگی تاکہ ان کی کپیسٹری کو بلڈ کیا جا سکے خاص طور پر انویسٹیگیٹف سکلز کو اورگنائز کرائم ہو گیا ہے اس کے لیے پولیس کو تیار کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ورکنگ انوائلنمنٹ کو چینج کرنی کی ضرورت ہے اگر موٹروے پولیس کا ایک ملازم بہتر طریقے سے پیش آ سکتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اگرچہ وہ اس کا کام بہت آسان ہے تھانے والے سے کام بہت آسان ہے تھانے کا بڑا مشکل کام ہے مگر پھر بھی وہ لوگوں کو سر کرتا ہے وہ لوگوں کو جرمانہ کرتا ہے اور کسی کو چھوٹ نہیں دیتا وہ عزت سے پیش آتا ہے اس لیے کہ ورکنگ کنڈیشنز اور ورکنگ انوائلنمنٹ ٹھیک ہے سیلری پیکج تھوڑا سا بہتر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیلری پیکج کو لیونگ سیلری دینے کی ضرورت ہے ورکنگ انوائلنمنٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے انڈکشن اور ٹھینے کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے میں بڑا پوزیٹیو ہوں اور میں آپٹیمیسٹ ہوں اس معاملے میں کہ ہم پولیس کو چینج کر سکیں جی طاہر عالم صاحب آپ ایسے چو سے آئی جی کی عوضے پہ پہنچے آپ نے نیچے سے اوپر تک سفر کیا ہے کیا پولیس کو سیاسی اصل و رسوق سے آزاد کرنا ممکن ہے یہ سوال نئے پاکستان میں بھی اس لیے ریلیونٹ ہے کہ پاک پتن کے ایک ڈی پیو صاحب ان کی تبدیلی جو ہے وہ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا یہ نئے پاکستان میں ہوا ہے پرانے پاکستان میں نہیں ہوا دیکھیں پولیس ایک ایسا ادارہ ہے جو سیاستدانوں کے لیے بہت ہی پسندیدہ ہے جس سے انہیں کام پڑتا رہتا ہے اور ان کے اکثر میں اگر یہ کہوں کہ اسی نبے فیصد کام پولیس سے مدلکہ ہی ہوتے ہیں اور لوگوں کو انہوں نے خوش ہی پولیس کی بیس پر کرنا ہوتا ہے کہ جی ایسا ایچوں سے بات کر کے یا کسی اور پولیس افسر سے بات کر کے اس کی بیستی کر دی اسے دب دبے کے انداز میں بات کی تو یہ کافی میں سمجھتا ہوں کہ کافی مشکل ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ اپنی ان عداد کو ختم کریں تو جہاں تک تھانے کے کلچر کی بات ہو رہی ہے تو میں ایکشلی پولیس کلچر کی بھی بات کروں گا اب میں آپ نے کہا ایسا ایچوں سے ایسا ایچوں سے لے کے اب تک جو مجھے پرابلم آئی وہ یہ آئی کہ مجھے میرا کام نہیں کرنے دیا گیا میرا کام میرے ایس پی نے سنبھالا یعنی اسی نے کہا کہ یہ کر لو اس کو پکڑ لو اس کو چھوڑ دو چیما صاحب کے میں ماتاعت رہا ہوں یہ نہیں کہ سامنے بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ تو مجھے ایسا پرابلم نہیں آیا ماں سوائے اس کے کہ ان کا سارا ہی زور اس چیز پر ہوتا تھا کہ عام آدمی کو جو ہے اچھی پبلک سروز ڈیلیوری دے لیکن اکثر یہ ہی رہا کہ پکڑ لو اور چھوڑ دو اور پھر اگر پکڑ لیا تو یار تو نہیں پتا سی کیوں پکڑا اس کو اس پی بھی دباؤ میں ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ ایس ایچوں کا کام ایس پی کر رہا ہوتا ہے ایس پی کا کام یعنی ڈی پیو کا کام آئی جی کر رہا ہوتا ہے اور آر پی اور ڈی آئی جی کا کام چیف منسٹر کر رہا ہوتا ہے تو اصلی چیز یہ ہے کہ جس کا جو کام ہے اسے وہ کرنے دیا جائے اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ اس کے کام میں مداخلت ہمارے کلچر بن چکا ہے کہ یس سر سینئر آفیسر جو ہیں وہ یس سر ہی سننا پسند کرتے ہیں سیاستدانوں سے زیادہ میں اپنے سینئر آفیسر کو قصوروار سمجھوں گا کہ وہ سبارین ایٹ سے وہ بات سننا پسند کریں گے جو کہ ان کے اپنی پسندیدہ ہوگی اور چیمہ صاحب پاس بیٹھے ہیں یہ ڈائلاک کو اور مشورے کو کافی پسند کرتے تھے اور بات سنتے تھے لیکن ایک دفعہ ایک معاملے میں میرا اور چیمہ صاحب کا اختلاف تھا میں ایسرچو تھا تو انہوں نے مجھے بلایا اپنے دفتر میں اور کہا کہ اس موضوع پر یا تم مجھ سے بحث کرو یا میں تمہیں قائل کرتا ہوں یا تم مجھے قائل کرو اور یہ اس وقت ایس پی تھے یہ ایس پی تھے اب بات شروع ہو گئی اس موضوع پر تو اب میں اٹینشن کھڑا ہوں اور یہ کرسی پر بیٹھے ہیں اب میں نے ان سے کہا کہ جناب مجھے اگر آپ نے برابر کی سطح پر ڈائلاک کرنے ہیں تو مجھے کم از کم اپنے ساتھ تو بٹھائیں ایکول تو کریں تو یہ جو کلچر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور انہوں نے کیا انہوں نے کیا پھر بٹھائیا بٹھائیا مجھے لیکن ظاہر ہے ان سے ڈائلا جیتاں بڑا مشکل ہے میں نہیں جیتا تو اب یہ جو ہمارا اپنے اندر کا سلسلہ ہے جو یہ افسر شاہی ہے ہمارے سینئر آفیسر صحیح طرح سے بات نہیں سنتے میں ابھی پچھلے دنوں کی بات کرتا ہوں ایک غیر ملکی کو پندرہ دن سے حراست میں رکھا ہوا تھا اسی کے گھر میں لاہور کی بات کر رہا ہوں وجہ یہ تھی کہ اس کے ساتھ والے گھر میں بھی ڈیفینس کا واقعہ ہے کوئی غیر ملکی تھے وہاں ایک بندہ جو تھا وہ مر گیا قدرتی موت اس نے پولیس کو اطلاع دے دی اسے اور دوسرے غیر ملکیوں کو پندرہ دن سے غیر حراست میں رکھا ہوا تھا میں نے پہلے مقامی ستابر بات کی پھر میں نے ڈی اے جی سے بات کی جو متعلقہ تھے انویسٹیگیشن کے انہوں نے بھی سنی ان سنی کر دی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بندے کتنی بندامی کا باعث بنیں گے اس کے بعد جب میں نے آئی جی سے بات کی تو اس ڈی اے جی نے بجائے اس کے کہ وہ پراپر اس کی انکواری کر کے صحیح رپورٹ دیتا انہوں نے غلط ملت رپورٹ دی اور پھر جب آئی جی کو کلیم آم صاحب تھے انہیں خود مداخلت کرنی پڑی تو پھر پتا چلا کہ ان کو حراست میں رکھنا غیر ضروری یہ نئے پاکستان کا واقع ہے یہ میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے شروع ہو چکا تھا لیکن پندرہ دن نئے پاکستان میں مکمل ہوئے چلیں اچھا اب یہ ہمارے آفیسر جو ہیں جو بیٹھے ہیں وہ خود توجہ نہیں دیتے مام لے کے گہرائی میں نہیں جاتے جب آپ آئی جی تھے تو آپ میں بھی یہی ایٹی شک تو نہیں آگیا تھا اللہ کے فضل سے میں پوری توجہ دیتا تھا میں نے چیما صاحب سے سیکھا ہے میں پہلے تو اس پولیس افسر کی تفتیش کرتا تھا جو مجھے کوئی واقعہ بتا رہا ہوتا تھا کہ آپ بتائیں کیا ہے کیسے سنا ہے تو جب یہ تھانوں میں جاتے ہیں تھانوں میں لوگ پھر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی جو آپ نے ریپورٹ میں اپنی چیزیں دکھائی ہیں اب اگر اس وقت جو وہ سینئر افسر تھانے میں گیا ہے وہ ادھر اس کی بات سن لے پوچھے بھئی آپ کیسے آئے ہیں اب چیما صاحب نے جب تھانے میں آنا ہوتا تھا تو ہم ڈر رہے ہوتے تھے کہ کسی بندے کو نظر آگے اس سے پوچھیں گے کیوں ہو کتنے دن سے آ رہے ہو کتنے چکر لگائے ہیں کیا مسئلہ ہے تو اسی طرح کا اگر ایٹیچوٹ تمام پولیس آفیسر جو ہے سینئر اڈاپٹ کرے اور وہ لوگوں کو اسی طرح ریلیف دینا شروع کرے تو میرا اپین لیں لوگوں کے ایشو حل کرنے کے لیے تو پولیس کا ایمیج جاتا ہو سکتا ہے شکری صاحب اب چیما صاحب اور طاہر عالم صاحب ان دونوں کی جو گفت ہوئے تو ایکچولی پولیس کے خلاف یہ ایک چار شیٹ میں سمجھتا ہوں تو اب تنقید ہم بھی کرتے ہیں پولیس پہ آپ خود بھی کر رہے ہیں لیکن صرف تنقید کرنا مضامت کرنا مسئلے کا حال نہیں ہے کوئی ایسی آپ تجاویز دیں کہ واقعی نئے پاکستان میں پولیس جو ہے اس کو ہم ایک نئے ادارے کے طور پہ بنا سکیں میرا خیال ہے کرنے کو تو بہت کچھ ہے اور کرنے کی ضرورت بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے پولیس کے لیے اور وہ پھر باقی بیروکریسی کی اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے کہ جو سروس کی سیکیورٹی ہے وہ ہم سے لے لی گئی اور جب وہ کانسٹیوشنل پروٹیکشن چلی گئی تو اس کے ساتھ پھر ہماری حمد بھی جواب دے گئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم سروس کی سیکیورٹی کا ذرا مطلب سمجھیں مجھے سمجھ آگئی ہے جب آپ ویورز کو سمجھیں اس کا کیا مطلب ہے کانسٹیوشن کے اندر سروس کی سیکیورٹی تھی سیونٹی ون کا جو دیا کانسٹیوشن آیا سیونٹی سری کا کانسٹیوشن آیا اس میں وہ سیکیورٹی ختم کر دی گئی پہلے یہ تھا کہ کسی کو فورن نوکلی سے نہیں نکالا جا سکتا تھا آپ کے لیے ایک ڈیو پروسس تھا اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہوتی تھی اور وہ کانسٹیوشن کے اندر اس کا تذکرہ تھا اور اس کی پروویگن تھی وہ آپ نے ختم کی تو ندیجہ یہ ہوا کہ آپ کی بیورکریسی اور جس میں پولیس بھی جو ہے وہ ہمت ہار بیٹھی پھر اس کے بعد ڈیٹریویشن شروع ہوا اس میں کوئی شک نہیں کہ پولیس لیڈیشپ جو ہے ہمارا بھی بہت قصور ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ورکنگ کڈیشنز کو ٹھیک کریں چوہدری یاکوب صاحب میرے ساتھ تھے ہمیں جب یہاں ڈی آئی جی تھے یہ ایس ایس پی تھے تو یہ بات نہیں ہے کہ حکومت نے کرنا ہے وہ ہمارا کام ہے انہی کے وقت جب یہ ایس ایس پی تھے پنڈی کے سارے نئے تھانے ہم نے بنوائے ان کا برا حال ترہنے کوئی جگہ نہیں تھی ہم نے ان کے لیے بیریکس بنوائی ان کی لیونگ کنڈیشنز کو بہتر کیا چیمہ صاحب نے بھی میرے ساتھ کام کیا ہے اور میری عموما ایف سی میں ایف سی میں اور اس کے بعد پولیس اکیڈمی میں جو ریسورسز ہو سکتے تھے اور جس طرح سے بھی ہو سکتا تھا وہ پروائیڈ کرنے چاہیے اور پولیس کمانڈ کا یہ کام ہے پولیس کمانڈ کا وہ کام نہیں ہے جو دھائر عالم سے بتا رہے ہیں ایس ایچو کا کام نہیں کرنا چاہیے آپ نے وہ کام کبھی نہیں کیا بلکل نہیں مجھے ایس ایچو بننے کا کبھی شوق نہیں تھا تو بات یہ ہے کہ ہر آدمی تھانے داری کرنا چاہتا ہے اور بجیے افسوس ہوا کہ کل پرسو ایک پروگرام کے اندر ایک سینئر افسر تھانے جا کے میڈیا کو ساتھ لے کے جا کے پولیس افسروں کو کہہ رہا تھا کہ میں پتا ہے میں تمہیں سسپنڈ کر سکتا ہوں وہ اس کو تو معلوم ہے ہم ایک خیال ہے سب سے زیادہ آسان کام یہی ہے کہ سسپنڈ کر دو بہت سری ہے کہ آپ کا پولیس کمانڈ کا کام ہے صرف ایک اپنے سب آڈینیٹ کو پروٹیکشن دینا اس کا ویل فیر دیکھنا اور اس کی تکالیف اور پریشانیوں کو ضرور کر رہا ہے جب آپ پولیس کے ایسے چو کو ایک پرتبہ برا بلا کہتے ہیں تو وہ عوام الناس میں سو لوگوں کو تنگ کرتا ہے سارا دن اس غصے کو عوام الناس پہ نکالتا ہے میرا خیال ہے یہ ابتدا اگر کرنی ہے تو ہمارے افسروں کو اپنا بہیوئر ٹھیک کرنا پڑے گا لیکن ساتھ میں نے آپ سے یہ عرص کی کہ جو سٹینڈ لیتا ہے اس کی پروٹیکشن بھی ضروری ہے یہ بڑی ضروری ہے یہ نا اس کو پروٹیکشن کون دے کونسٹیوشن دے کونسٹیوشن دے لیجسلیشن کی جائے بالکل لیجسلیشن کرنی چاہیے اور کونسٹیوشن میں ہونا چاہیے پولیس آرڈر 2002 کے اندر ہم نے سسٹم بنایا تھا کہ اگر آپ نے ہٹانا ہے تو اس کو ایک طریقہ کار تھا ایک انڈیپنڈنٹ باڈی تھی اس کے سامنے اس کا سوال جواب ہوتا تھا صرف اس وقت وہ ٹرانسپور ہو سکتا تھا لیکن اب تو حال یہ ہے کہ ایڈ دی ڈروپ آف دہ ہیڈ جس کو چاہو ہٹا دیتے اب کس طرح سے آپ کو جگر آپ کو یہ ہی نہیں پتا ہے کہ میں ہاں پہ تین سال رہوں گا یا دو سال رہوں گا تو کس طرح سے اپنی بلازمت کرا جاتا ہے لاہ کے اندر تین سال ہم نے پروائیڈ کیا کسی نے فالو لے اچھا آپ یہ ایک آپ نے بڑی اہم مثال دیا ہے چیما صاحب اس پہ میں بات کرتا ہوں میں ایک ریکوائرمنٹ ہے وقفہ بھی لینا ہے یہ وقفے کے بعد جو ظلفکار چیما صاحب ہیں ان سے میں سوال پوچھوں گا جو شگری صاحب نے بات کیا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدیت آج ہم پولیس ریفارمز پہ بات کریں نئے پاکستان میں پولیس کے نئے نظام کی کیا اہمیت ہے چیما صاحب شگری صاحب کہہ رہے تھے کہ پولیس آرڈر ٹو تھا جو اس میں پولیس افسر کو ہٹانا اتنا آسان نہیں تھا لیکن اب اس کو ہٹانا بہت آسان ہے یہ کیوں پولیس آرڈر ٹو تھازن ٹو میں اگر یہ چیز شامل کی گئی تھی تو اس کو آگے کیوں نہیں چلایا گیا دیکھیں شگری صاحب ہمارے محترم ہیں سینئر ہیں استاد بھی ہیں بہت کچھ ان سے سیکھا اور ڈیولپمنٹ تو میں نے انہی سے سیکھی واقعی اس میں کوئی شک نہیں انہوں نے جب پنڈی کے ڈی اے جی تھے تو بہت زبردست کام کیا اور کئی سالوں بعد جب میں گجرانوالہ میں ڈی اے جی لگا تو صرف ایک زلے میں آپ کو پتہ ہے کہ تھانوں کی بڑی بری حالت ہوتی ہے صرف ایک زلے کے گجرانوالہ زلے کے دس تھانوں کی ہم نے نئی بیلنگز بنوائیں اچھا اور ایسے چوز کا یا انگریزوں کی زمانے میں ان کی ریزیڈنسز تھی پھر ریزیڈنس بنانے ایسے چوز کی کہیں کوئی تصور ان کی بھی بنوائیں تو آج مست ایڈمیٹ کہ میں شریف صاحب سے بہت سیکھ لیکن کچھ چیزوں پہ ظاہر ہے کہ ان کی اپنے ویوز ہیں اور میرے پورے احترام کے ساتھ مختلف بھی ہو سکتے یہ جو ہے نا جی میں اس سے شاید اتفاق نہ کروں کہ ان کو پولیس افسروں کو ہٹانا مشکل بنا دیا جائے یہ کہا جاتا ہے جی ٹینیور مقرر کر دیا جائے فلان کا ایسے چو کا بھی یہ بھی ایک تصور رہا ہے کہ جی اس کا بھی دو سال کر دیا جائے فلان کا تین سال کر دیا جائے نہیں میں اس کے بالکل خلاف ہوں ظاہر ہے کہ جس طرح کا مٹیریل اویلیبل ہے بڑا سب سٹینڈرڈ مٹیریل اویلیبل ہے ہم نے انہی میں سے کئی لگانے ہوتے ہیں ظاہر ہے اور بڑی سٹرکٹ آئی رکھنی ہوتی ہے ان کو ووچ کرنا ہوتا ہے میں کسی کو لگاؤں گا تو صحیح اگر مجھے پتا چل جائے کہ یہ لوٹ مار کر رہا ہے رشوت لے رہا ہے لوگوں سے بتمیزی کر رہا ہے برا اس کا کردار ہے ایٹیچوڈ خراب ہے تو کیا میں یہی ویٹ کرتا رہوں کہ اس کا ٹنیور پورا ہو تو پھر میں اٹھاؤں اسی وقت کان سے پکڑ گے میں اسے اٹھا دوں گا اٹھا دینا چاہیے اور ہر رہن کی افسر کے لیے ایسے ہی ہونا چاہیے دیکھیں بات وہ تھی جو آپ نے سوال کیا کہ ریفارمز کی بات ہوتی ہے مگر یہ کیا کیا جا سکتا ہے چوئی صاحب نے چوئی عقوب صاحب نے کہا کہ ہاں ڈو ایبل ہے مگر اس میں میں کہوں گا کہ بہت کنڈیشنز ہیں اتنا آسان یا سادہ نہیں ہے اس کا جواب دیکھیں یہ جو پولیس کا کلچر ہے کہا جاتا ہے کہ آئیلنڈز کیا معاشروں میں آئیلنڈز جو ہے وہ بنائے جا سکتے ہیں اور پھر وہ سسٹین کر سکتے ہیں لمبے عرصے کے لیے نہیں نہیں کر سکتے یہ خالی یہ نہیں ہے کہ پولیس کا کلچر اس طرح کا ہے پولیس کلچر تھانا کلچر بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کچھری کا کلچر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے پولیٹیکل کلچر تبدیل کرنے کی بھی ضرورت ہے میڈیا کا کلچر تبدیل کرنے کی بھی ضرورت ہے ہے کہ نہیں ہے بلکل ہے کیا یہ جو ہمارے پولیٹیشنز کا یہ کلچر نہیں ہے کہ جب وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس وقت تک ہمیں کون ہے میں نے کون وزیر سمجھے گا جب تک میں مخالف ہوں کوئی کوئی بیستی نہ کروا لوں پولیس کے ذریعے کوئی جوتے نہ لگوا لوں ان کے خلاف پرچے نہ کروا لوں سو یہ پورا معاشرہ جب تک تبدیل نہیں ہوتا کس طرح ہوگا جب آپ نے پوچھا کہ ہو سکتا ہے یہ تب ہوگا جب پولیٹیکل اور پولیس کی لیڈرشپ دونوں پولیس کے سینئر افسران اور پولیٹیکل لیڈرشپ بھی اس وقت جو ارباب اختیار ہیں دونوں میں سنسیریٹی ہوگی کمیٹمنٹ ہوگی اور ایک ڈیٹرمنیشن ہوگا اب تک میں دو تین چار افراد کو یہ ضرور کہوں گا کہ انہوں نے یہ دکھایا یا کمیٹمنٹ شو کی ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل انٹرفیرنس ختم کی یا کم کی خیبر پختونخواہ میں یہ کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے نائنٹی سیون میں پنجاب میں شہباز شریف نے یہ ختم کی تھی کوئی اگر افسر آنسٹ ہوتا تھا پورے ظلے کے میمبر کٹھے ہو کے آ جاتے تھے تب بھی وہ ٹرانسفر نہیں ہوتا تھا میتاب عباسی نے وہاں کی سردار میتاب عباسی نے خیبر پختونخواہ میں ون ہی واس چیف منسٹر اور ڈاکٹر مالک نے بلوجستان میں بھی کی اچھا ہاں جی انہوں نے بھی کی اچھا مگر کیا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ انٹرفیرنس ختم کرنے کی موجودہ جو لیڈرشپ ہے پرویس خٹک صاحب نے نہیں کی نہیں آپ پرویس خٹک صاحب کہتے ہیں کہ نہیں مداخلت کی ہم نے مطلب ہے کہ وہ دیکھنا ہوتا ہے نا کہ ایک سنسیریٹی کمیٹمنٹ ٹھیک ہے اچھا تو دیکھیں مجھے لوگ پوچھتے تھے جی خیبر پختونخواہ میں ختم ہو گیا دیکھیں میں تو صاف بات کرتا ہوں بغیر اور دو ٹوک میں اس وقت بھی کہتا تھا اب آپ کے میڈیا اگزام اپنی بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت انہوں نے کی میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ عمران خان صاحب کا اصل ٹیسٹ تب ہوگا جب ان کی پنجاب میں گورنٹ بنے گی پنجاب میں اب بنی ہے اب ٹیسٹ شروع ہے اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ کیا واقعی پلٹیکل انٹرفیرنس ختم ہوتی ہے میرے خیال میں اتنا آسان نہیں ہے مشکل ہوگا اور کیا اس کے لیے ان کی ساری پلٹیکل ٹیم کو اس لیول کی سنسیریٹی اور کمیٹمنٹ شو کرنا ہوگی ساری پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا اگر اس طرح کی سنسیریٹی اور کمیٹمنٹ ہے تو اس طرح کے پھر نیچرلی افسران لگانے ہوں گے اور وہ پھر نیچے تک میسج جو ہے وہ پہچائیں گے اور انہیں پہچانا چاہیے جس طرح میں نے کہا کہ پھر اگر میں فرض کیا کہ میرے پاس اقتدار ہو یہ پرائم منسٹر میں سب سے پہلی میٹنگ کروں گا پولیس کے افسران سے کہ نیشنل پولیس اکیڈمی اور تربیت گاہوں کے لیے جو ہے سب سے اعلیٰ ترین افسروں کا انتخاب کیا جائے پولیس ٹریننگ کالیج سے اعلیٰ ہنگو پورے ملک کے اور نیشنل پولیس اکیڈمی چوٹی کے افسران سب سے اعلیٰ جو خود رول موڈل ہوں اور وہاں چاہے وہ ای ای سائی ہے سب انسپیکٹر ہے یا ای ای س پی ہے یا کانسٹیبل ہے ان کے ذہنوں میں یہ بات وہ ڈالیں ٹریننگ کے ذریعے وہ جب نکلیں تو انہیں پتہ ہو کہ میرا کام یہ نہیں ہے کہ وزیروں کے لیے یا جن کے آتوں میں میری پوسٹنگ ٹرانسفر ہے ان کو انٹرسٹ سرو کرنا ہے نو اس کے لیے سب سے اہم ترین آدمی عام آدمی ہو ٹھیک ہے اس کے دل میں اس کی عزت ہو اس کی اہمیت کا احساس ہو اچھا اب چوزی یکوب صاحب ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیس ریفارمز ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ بلدیاتی اداروں کا جو نظام ہے اس میں بھی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں تو اگر بلدیاتی اداروں کو یعنی کہ ڈسٹرک نازم کو میئر کو اس کو بھی اختیارات دیے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں کہ پولیس کو بھی اختیارات ملنے چاہیے سیاسی اثر اور سوق سے اس کو آزاد ہونا چاہیے تو لگتا نہیں آپ کو کہ آگے چل کے جو بلدیاتی اداروں کے جو سربراہان ہیں اور پولیس کے اعلیٰ افسران ان میں بھی اختیارات کا ٹکراؤ شروع ہو سکتا ہے میر صاحب آپ نے بلکل ٹھیک کہا لوکل گورنمنٹ سسٹم کو بہت سمجداری سے ہمیں کعورڈ کرنے کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جس طرح عمران خان صاحب کی ویجن ہے کہ ہم لور لیول کے اوپر گراس ریٹ لیول کے اوپر لوگوں کو وہاں پہ ایک ڈیوالو کریں گورنمنٹ سسٹم کو بھی ڈیوالو کریں فینینسز بھی وہاں پہ ڈیوالو ہوں جس طرح وہ کہتے ہیں کہ 30% بجڈ جو ہے وہ لور لیول کے اوپر جائے اور ان کے ذہن میں شاید جو میں نے پڑا ہے ابھی تک جو خاکا اخبارات کے اندر اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ بریٹش سسٹم میں جہاں پہ پولیس لوکل لیول کے اوپر پولیس یا باقی ایڈمنسٹیشن اور کچھ محبے لوکل لیول کے اوپر کام کرتے ہیں اور وہ جو لوکل بوڈیز ہیں اور وہ ان کے پولیس کی پولیس آثورٹیز جو ہیں وہ پولیس کی انچارج ہوتی ہے اور اسی طرح سے باقی ایڈوکیشن کے جو دیگر میک میں ہیں وہ لوکل بوڈیز کے تحت کام کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کو بہت کیرفلی ڈرافٹ کرنا پڑے گا اس سارے سسٹم کو کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارا لور لیول کا جو پولیٹیشن ہے جو لوکل بوڈیز کو ہیڈ کرے گا اس کی اس کا جو لیول ہے وہ چاہے گا اس کے اندر ایک ٹیمٹیشن ہوگی کہ وہ انٹرفیئر کرے ایڈپرسٹیشن کے اندر وہ ایم این اے اور ایم پی اے سے زیادہ انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرے گا چنانچہ یہ جو ویجن ہے کہ ہم اس کی انٹرفیئرنس کو بھی روکیں اور اس کام کو بھی احسن طریقے کے ساتھ مل کے لیکن چوئی صاحب میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں سوال میرا یہ ہے کہ لوکل لیول کا ایک پولیٹیشن جو ہے وہ پنجاب کا چیف منسٹر بن گیا ہے بزدار صاحب اور انہوں نے جو پاک پتن کے ڈی پیو کا جو معاملہ ہوا اس پہ ان کو سپریم کورٹ کے چکر لگانے پڑے تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک ایک اگزیمپل سیٹ کر دی ہے سپریم کورٹ نے اور مستقبل میں کوئی لوکل لیول کا پولیٹیشن کوئی ڈسٹرک نازم کوئی میئر جو ہے وہ یہ جرت نہیں کرے گا کہ وہ رات کے ایک بجے کسی پولیس افسر کو تبدیل کر دے بڑی اچھی بات ہے اگر اس طرح سے ہو جس طرح کے آپ سوچ رہے ہیں مگر وہ یقینی طور پر ان کو ٹیمٹیشن ہوگی کیونکہ کام لوکل لیول کے اوپر ہی پڑتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات یہاں پہ ابھی کر رہے تھے چیما صاحب اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے اور جو پولیٹیکل کلچر ہے اس کو بدلنا بہت ضروری ہے پولیس سسٹم جو ہے وہ بڑے سسٹم کا حصہ ہے جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ سب سے سپیریئر سسٹم ہے وہ سب سے ڈومینیٹنگ سسٹم ہے اور اس کے اندر پولیس سسٹم کام کرتا ہے اگر وہ پولیس سسٹم جو پولیٹیکل سسٹم ہے جو پولیٹیکل کلچر ہے وہ نہیں بدلے گا تو نیچے کوئی نظام نہیں بدل سکتا بیوروکریٹک سسٹم کبھی بھی بدل نہیں سکتا نہ پولیس بدل سکتی ہے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک پولٹیکل ویل کریئٹ کی جائے ہم نے اس سسٹم کو بدلنا ہے کومن مین کو ہم نے ریلیف دینی ہے اور جس طرح یہاں پہ یہ بات ہوئی ہے شگری صاحب نے بھی کہا ہے ہر شخص کو اپنے لیول پہ کام کرنا ہے اس پی کو اپنا کام کرنا ہے ڈی اے جی کو اپنا کام کرنا ہے آئی جی کو اپنا کام کرنا ہے اپریشنل ایکٹیوٹی ہمارے پولیس کے اندر تمام پولیس سٹیشن لیول کے اوپر ہوتی ہے اس کو اپنا کام کرنا ہے اور یہ تب ہوگا اگر ہر ایک کو اس بات کا کانفیڈنس اور سیکیورٹی ہو کہ وہ اپنی جگہ پہ محفوظ ہے اگر وہ ٹھیک کام کرے گا تو اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی ہوتا یہ ہے کہ یہ جو لاہور کا واقعہ ہے میری اپنی جو انڈیسٹینڈنگ ہے جو مارڈل ٹاؤن کا واقعہ ہے میں نے بہت سارے سینئر پولیس آفیسر سے جو وہاں پہ موجود تھے پوچھا میں یہ بات سمجھ نہیں سکتا یہ چودہ بے گناہ لوگوں کو آپ نے کیسے مار دیا وجہ کیا تھی کیا آپ کو یہ آرڈرز تھے کہ آپ نے جا کے لوگوں کو مارنا ہے یا آپ کو یہ آرڈرز تھے کہ وہاں پہ جو رکاوٹے ہیں ان کو دور کرنا ہے میں یہ سمجھتا ہوں ایک محور کلچر شباز شریف صاحب کے زبانے میں یہ ہوا تھا اگر یہ صبح تک نہ ہوا میں اب سب کو سسپینڈ کر دوں گا میں اب سب کے ساتھ یہ کر دوں گا وہ جو ایک محول کریئٹ کیا ہوا تھا جس کے اندر کسی کو کانفیڈنس نہیں تھا کہ میں اتمنان کے ساتھ اگر کام کر سکوں اور میں سمجھداری سے یہ کام کر سکوں اور صبح جا کے ایکسپلین کر سکوں حالات ایسے نہیں تھے کہ میں وہاں پہ ایکٹ کرتا لوگ مر سکتے تھے لانڈ آرڈر کی سیچویشن کریئٹ ہو سکتی تھی اس لیے میں نے اس فیصلے کو پینڈ کیا ہے اور میں نے آپ سے مشاورت کے لیے آیا ہوں اس کو خوش اسلوبی سے ہم حل کر سکتے ہیں لیکن جب ایک خوف کی فضا اس قدر ہو پولیس کے محکمے کے اوپر کہ میں صبح آپ کو دیکھوں گا میں آپ کے ساتھ اس طرح سے نپٹوں گا جس طرح کہ وہ ملزم ہوں تو وہ یقینی طور پر اس فیر کی فضا میں کام کریں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فیر کی فضا کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور ایک اہمیت اس بات کی ہے یہ چیمہ صاحب نے کہا ہے کہ فلان شخص نے حالات کو بہتر کیا تھا شہباز شریف نے ایک زمانے میں ٹھیک کیا فلان شخص نے فلان چیم منسٹر نے کیا لیجسلیشن کی ضرورت ہے قانون میکنگ کی ضرورت ہے قانون کے اندر ہر ایک کے رول کو ڈسکرائب کرنے کی ضرورت ہے پروٹیکشنز کی ضرورت ہے اور ہمارے پرانے پولیس لوہ میں جو کہ پولیس رولز نائنٹین تھرٹی فور کے حال لیکن اتنے پرانے رولز تھے اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جو ڈسٹرکٹ ایس پی ہے جو آج کا ڈی پیو جس کو کہتے ہیں اس کا رول ایک آر بیٹریٹر کا ہے اگر پبلک والے کے ساتھ پولیس والا زیادتی کرتا ہے تو اس کے خلاف اس کو ایکشن لینا ضرور چاہیے لیکن اگر پولیس والے کے خلاف کوئی پریشر گروپ کام کر رہا ہے اور اس کو وہ ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو پولیس آفیسر کو جس طرح شگری صاحب نے کہا ہے سینئر پولیس آفیسرز کو اس کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے اگر یہ فضا قائم ہو میں سمجھتا ہوں تو ایک لور لیول کا پولیس آفیسر جو ہے اس کو بھی کارفیڈنس ہوگا کہ میں ٹھیک کام کروں گا مجھے پروٹیکشن ملے گی غلط کروں گا تو مجھے سزا ملے گی میں سمجھتا ہوں لیجسلیشن کے ذریعے لاؤ میکنگ کے ذریعے ہر ایک کے رول کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے پولیٹیکل انٹرفیرنس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے ورکنگ انوائرنمنٹ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اچھا اب یہ جو آپ تجویز دیا ہے یہ تجویز جو ہے یہ بالکل آپ نے صحیح تجویز دیا لیکن کچھ اور ڈیٹیلز ہیں تھوڑی سی ان پر بھی بات کرنی ہے کیونکہ طائر عالم صاحب اسلامباد کے آئی جی رہے ہیں اور ذلفکار چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اس پورے ریجن میں یہ وہ واحد شہر ہے جہاں پہ ابھی تک اٹھارہ سو اکسٹھ کا قانون چل رہا ہے یہ کیا وجہ ہے اس کی ہم آپ کو اس کی ایک وجہ بھی بتائیں گے لیکن ایک وقفے کے بعد